السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ اس ٹائم صبح کے بجرے ہیں ساڑھے پانچ اور میں اس ٹائم ہوں یہ روئی والے ٹیکسی سٹینڈ کے پاس اور میں آج جا رہا ہوں سوہار وہاں پہ میری گاڑی کھڑی بھی ہے جو کہ مجھے وہاں سے لے کر آنی ہے اس لئے میں آج صبح صبح جا رہا ہوں سوہار میں کھڑی بھی ہے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ گاڑی کون سی ہے اور سوہار میں کون سی جگہ سے مجھے لے کر آنی ہے میں پہنچایا ہوں رسیل اور رسیل جو ہے یہ ایک اور ٹیکسی سٹینڈ ہے یہاں پہ جو گاڑیاں ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکسی جو ہیں آپ کو سوہار لے جاتی ہیں اس پر مجھے ایک ٹیکسی ملی ہے لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک ہی جگہ پہ ٹیبل کر رہے ہیں پھر وہ ایک ہی ٹیکسی ان چار لوگوں کو لے کر جاتی ہے اور رسیل میں کئی سٹاپ نہیں ہوتا کئی رکھنا نہیں ہوتا اس لئے یہاں پہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک آپ کو سوہار کے لوگ نہ مل جائیں اسے کو ٹیکسی مل کی ہے یہ والی ٹیکسی ہے میری اس پہ میں جاؤں گا سوہار اور یہ ہے رسیل راؤنڈ آباوٹ یہاں پہ ٹیکسی سٹینڈ ہے صبح ہو چکی ہے سورج نکل آیا ہے اور موسم کی بات کریں تو موسم کافی اچھا ہے پہلے جیسی گرمی نہیں رہی ہے آپ نارمل ہی آرام سے باہر بیٹھ سکتے ہیں اور پلیزنٹ موسم ہے صبح صبح اچھا ہوتا ہے موسم یہ بڑی اچھی جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے دیکھ سکتے ہیں ٹیکسی بھی بہت کھڑی ہیں یہاں سے ہر جگہ جاتی ہے آپ کو اگر روئی ٹیکسی سٹینڈ سے کوئی بھی ٹیکسی نہیں مل رہی تو آپ ٹیکسی پکڑ کے رسیل راؤنڈ آباوٹ آجائیں اور یہاں سے آپ کو امان کے تقریباً ہر شہر کے لئے ٹیکسی مل جائے گی دیکھیں دور دور تک یہاں پہ ٹیکسی ہی کھڑی رہی ہے چلیں جب تک میں انتظار کرتا ہوں کہ کوئی اور پیسنجرز آجائیں تو اس کے بعد اپنے سفر کو کنٹینیو رکھتے ہیں آگے موسیقی جی اسلام نے کہا کہ وہ پیسنجرز ہیں وہاں پیسنجرز ہیں اور یہاں پیسنجرز آجائیں یہاں پیسنجرز ہیں وہاں پیسنجرز آجائیں میں آپ کو آن جائے گے سوہار اسلام علیکم ابھی میں پہنچا ہوں سوہار اور اس ٹائم بر ہو رہا ہے آٹھ بچ کے تیس منٹ اور سوہار کی جو روڈ ہے وہ بڑی زبردست ہے اس کو کوئی بیچ میں آپ کو بریک نہیں لگتی سیدھا سیدھا راستا ہے یہاں پہنچا ہوں میں یہ میل روڈ ہے تھوڑا سوہار بھی ہم تھوڑا بہت ایکسپلور کریں گے ایک دو مسجدوں میں جائیں گے اور اس کے بعد سوہار سنائیا بھی ایک چکے لگائیں گے کچھ چیزیں لینی ہے میں نے اپنی گاڑی کے لیے سوہار میں موجود ہوں اور گاڑی جو ہے وہ میں نے لے لیا ہے سوہار بھی یہ گاڑی ہے سوڑی سوڑا بھی سوڑی سوڑا بھی سوڑا بھی یہ ہی ہے سارا جو مین مارکٹ ایریا ہے کمرشل ایریا بینک سب کچھ ادھر ہی ہیں جو مال بغیر ہیں وہ بھی یہاں بھی قریب قریب ہیں لولو ہائپر مارکٹ اس کے بعد نیسٹو اس سیگنل سے بلکل سامنے دونوں مارکٹس ہی ہیں اور یہاں بھی پیچھے والی سائٹ پہ چائنا مال بھی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں گرینڈ موسک ہے وہاں پہ ایک دفعہ وزٹ کر لوں چونکہ وہ بہت خوبصورت ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں بیچ پہ آیا تھا سوہار میں یہاں پہ یہاں پہ بڑا فٹ نظر آیا تو میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سامنے یہ سوہار کا کچھ کیفے بھی ہیں در مسجد بھی ہیں دیکھتے ہیں آگے فوٹ میں کیا کیا ہے اندر جا سکتے ہیں ہم لوگ یا نہیں موسیقی 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 یہ پرانے دبانے میں گارڈ کیلئے یہاں سے گارڈ کرتے تھے یہاں سے پورٹ کو اندر کا تو یہاں نے بند کیا ہوئے یہاں سے بڑا پیارا ویو ہے سامنے سام اندر کا یہ چھوٹا سا گارڈن بھی بنا ہوئے اندر تو نہیں جا سکا میں لیکن چلیں یہاں سے دیکھ لیا یہ شاید کنوان ہے یہاں سے پرانے دبانے پر پانی نکالتے ہیں نیچے پانی ہے ابھی بھی اور یہ کچھن ایریہ ہے یہاں پر کھانا بنتا تھا اپن کچھن ٹائپ ہی ہوتے تھے پہلے سوہار میں باغ بغیرہ بہت ہیں وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کافی گرین ری ہے اور خجور کے جو باغیں ملگے میں اور وہ سامنے دور جو ہے پلکل یہاں سے سیدھا گر آپ دیکھیں شاید نظر آ رہا ہے یعنی گرینڈ ماس نظر آ رہی ہے ابھی بیچ سائٹ پہ گراؤنڈ لگا کے پھر وہاں پہ چلتے ہیں یہ سارا یہ کونش ایریہ ہے یہ پرپارکن نہیں نظر آ رہی یہاں بھی چل کے شاید وہ موسیقی یہ ہے یہاں بیچ سامنے یہاں ریزیٹنچل ایریہ بھی ہے اور آپ کو کافی کافی شاپ سوگر ابھی مل جاتی ہیں ابھی چلتے ہیں پھر گرینڈ ماس پلی سائٹ پہ کہ بہت گرمی ہیں یہاں پہ پہ اچھا یہاں پہ میں یہاں پہ میں آیا ہو تھا یہاں پہلی سائٹ پہ یہ دیکھیں یہاں بھی روڈ اس کا نام ہے کشمیر روڈ پتہ نہیں اب اس سے کشمیر روڈ نام ہے لیکن اس روڈ کا جو نام ہے وہ کشمیر روڈ ہے میں بلاو اچھا یہاں آگیا ابھی دوسری سائٹ پہ جانا ہے یہاں سے یوٹن لیتے ہیں پاتہ مزید پاتہ ہے کشمیر رکھی گرم plano لیکن اس کا جب بین گئرد ہے وہ دوسری بند QUAR وہ تو چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں پتہ پنتہ یا نہیں مزید بند ہے پاندہ بای مزید کھولا کھولا پیچھے والا گیٹ جو تھا وہ تو بند ہے بھی اس فالے دروازے سے ہم ٹھائے کچھیں بچانے بھی اچھا یہ جو دروازہ ہے یہ کھولاو ہے یہاں پہ کہیں گریہ ہم لگ ریکھتا ہے پاکک یہ روپی بہت زیادہ ہے یہ میں اچھا ہوں لے بارکنگ دون رہا ہوں یہاں میں نے گاڑی پارک کر دی ہے ایک سو اندر سے کھولی ہے وہ مجھد شکریہ روپی بھی شکریہ موسیقی موسیقی بڑی مزید ہے اور بہت خوبصورت ہے موسیقی 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 اور وہ قرآنی ہے اور یہ نئی بلی ہوئی ہے اسی ہے ڈیفرنس ہے ابھی میں یہاں سے نکل رہا ہوں سوہار سے کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا ادھر ہی رستے میں برکا میں ایک دوست اس کے پاس جائیں گے دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے بہت دن ہوگے اس سے بھی نہیں ملے چلیں پھر میں آگے گاڑی چلا لے لگا ہوں آگے لی کھاتا ہوں اپنوں کو میں دوست کی شاپ پہ ہوں یہاں پہ اور میں نے کچھ اپنی گاڑی کا سمان ٹھونڈنا تھا وہ ڈونڈنا تھا برکا سنائیہ کا ایریا ہے یہ یہ شاپ ہے میرے دونس کی گاڑیوں کا الیکٹرک کا کام اسی کا کام سب بھی کرتے ہیں یہ مین انٹرنس جو ہے سنائیہ کی سامنے سے ہے اس کو مین روڈ سے پر اگر ادھر کسی نے آنا کام کرانا تو وہ بھی مجھ سے کانٹیک جہ سکتے ہیں کسی بھی گاڑی کا کوئی بھی الیکٹرک کام جو ہے وہ یہاں پہ ہو جاتا ہے کام کام کرنے کے بعد ایک گراج سے وہ میری گاڑی کا کروم ملا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسا ہے وہ اسلام علیکم آج ہمارا دوسرا دین ہے میں سوہار سے واپس آگیا تھا اور وہاں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے برکہ سنائیہ بھی ٹرائی کیا تھا میری یہ ایک گاڑی ہے سوناٹا اس کا جو ہے یہ یہاں سے لئی کہ یہاں تک کا جو کروم ہے وہ کہیں گر گیا تھا اور وہ میں نے بہت ڈھونڈا نیا جو مل رہا تھا اس میں پہ مسئلہ یہ تھا کہ جس طرح یہ پرانا کروم لگا ہوئے تو نیا کروم اس کے پر محش نہیں کہہ رہا تھا اس لئے میں نے پرانا کروم لیا ہے جاکے بلکل محش ہو کے ایک جیسا ہو جائے ہیں یہ یہاں پہ کافی ساری جگہیں ہیں جہاں پہ سامان ملتا ہے وادی کبیر سنائیہ پھر اس کے بعد مابیلہ سنائیہ میں نے وادی کبیر سنائیہ پھر مابیلہ پھر اس کے بعد سوہار میں گیا ہوا تھا وہاں بھی میں نے چیکیا لیکن مجھے نہیں ملا اور پھر واپس پی ممدن میں دوست کی طرف گیا تھا وہاں برکہ سنائیہ میں مجھے مل گیا اور ابھی آج اس کی میں تھوڑی پٹنگ کروں گا اور بیڈ لکی ہوئی ہے کہ گاڑی یہاں سے نکالتے ہوئے مجھ سے تو نہیں اببو سے یہاں پہ پوری تک ہوگی تھی پیلر پہ جس کی وجہ سے یہاں سے پورا جو ہے یہ اس کا پینٹ بھی اور کافی خراب ہوگی ہے اب یہ گہرا بھی ہے یہ بلکل پولچ سے یا اس طرح ڈرائی ڈینڈک سے نہیں جائے گا اس کا پینٹ کرانے ہی پڑے گا یہ جب سے بھی کافی اندر چلا گیا اور آگے سے بھی تھوڑا سا اس کا ہو جیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی پیٹ اُدھر گیا سب سے پہلے فیلال تو یہ کروم لگانے اور اس کے بونٹ کے کپڑا جو ہے یہ بھی لگانے اس کو میں نے گوش کی ہے اور اس کے آگے ایک ربر آتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ربر بھی اس کے نیچے لگانے باگی گاڑی اس سائیڈ سے الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن اس سائیڈ سے جانا پانسی بچ اس کا خراب ہوگیا ہے پینٹ بھی اور دروازہ بھی خراب ہوگیا ہے پینڈر بھی ہوگیا وہ بھی مجھے کروانا پڑے گا اچھا اس کو لگانے کے لیے جو ہے چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں یہ بسی کے لیے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور اس پجر سے یہ پہلے بھی میری گاڑی کا اڑ گیا اور میرے ایک دو جاننے والے ہیں جن کا جو ہے یہ ہواس ہے یا ہائی سپیٹ میں جب آپ جا رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہیں گر جاتا ہے تو اب اس کو پکا جس سے جو گھاڑ کہتے ہیں وہ میں یہ لگاؤں گا سیلیکون لگا کے پھر اس کو یہاں پہ جہاں پہ کلپس کی جگہ ہے سیلیکون لگا کے اس کو پٹیپ سے جو ہے نا اس طرح کی چھوٹے کلپس ہوتے ہیں یہ اندر ہی رہے گیا اور میرا پہلے والا کرون بھی گر گیا تھا اور یہ ربر جو ہے اس کے بھی کلپس چھوٹے میں ہیں اس کا کپڑا بھی اٹھا رہا ہے یہ سارا بھی فکس کرنا ہے اس میں بھی جہاں جہاں پہ کلپس لگ رہے ہیں وہاں میں لگا رہا ہوں باقی جگہ پہ جو ہے سیلیکون لگانی بڑے گی کوشش کرتے ہیں اس کو کہ یہ اس کا ٹھوکے جوڑ جائے اور اس کو بارہ نہ گرے اس دوسری سائیڈ پہ میں میں سیلیکون لگا دوں گا کیونکہ یہ بہت نازوک ہے یہ اس کے لپلپس ہیں چھوٹے کھوٹے ہیں کبھی بھی یہ ٹھوٹے گیر سکتا ہے موسیقی 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 یہ خروم جو ہے یہ میں نے بھی لگا دیا اس کے پر ٹیپ لگائی ہوئی ہے جب تک کہ سکتا ہے کل تک ہی سکے گا یہ بہتر ہے کہ اوہر نائٹ اس کو میں چھوڑ دوں ایسے ہی اور کپڑا جو ابھی نہیں لگایا میں نے آج کل لگاؤں گا ربر جو اس کا لگا دیئے میں نے یہ کپڑا لگانے کے بعد کی جو شورٹس ہیں وہ میں آپ کو دکھا دوں گا اور آج کے ولوگ کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ولوگ میں کسی نئے دن تب تک اتنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی